اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ترش روح ہوا اور محمود لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابی نہ آیا ناظرین یہ سور عبس کی ابتدائی آیات ہے اس کا شان نزول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشراف قرآش تشریف لائے یعنی اشراف قرآش کے بڑے بڑے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھے اور وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے تو اچانک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تھوڑا سا ناغواری محسوس ہوئی تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دیا جس پر اللہ تعالی نے آپ سے یہ کہا عبس و تولہ انجہ اہل اعمہ کہ آپ مو موڑتے ہیں ایسے آدمی سے ہو سکتا ہے وہ آپ سے دین کی باتیں سیکھنے آیا ہو ناظرین اس میں میرے اور آپ کے لئے ایک سبق ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں تفریق نہ کریں کہ فلاں بڑا ہے فلاں چھوٹا ہے فلاں زیادہ پیسے والا ہے فلاں کم پیسے والا ہے فلاں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے فلاں پر کم دینی چاہیے اس طرح سے تفریق نہ کریں ہر ایک کی بنیاد دین ہے اسلام ہے ایمان ہے لہذا آپ ہر ایک کو اسی نظر سے دیکھیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ آزائے وضو کو زیادہ دھونا ناظرین یاد رکھئے یہ سنت ہے حدیث سنیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر رہے تھے انہوں نے اپنا چہرہ دھویا اور اس کو پورا پورا دھویا پھر انہوں نے اپنا دایا ہاتھ دھویا کندھو تک اور پھر بایا ہاتھ بھی انہوں نے دھویا کندھو تک اسی طرح سے پھر انہوں نے اپنے سر کا مسا کیا اور اپنا دایا پاؤں پنڈلی تک دھویا اور پھر بایا پاؤں بھی پنڈلی تک دھویا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورا اور کامل وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ قیامت کے دن روشن پیشانی اور روشن ہاتھ پاؤو والے ہو کر کے اٹھو گے پس تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے تو وہ اپنی پیشانی اور ہاتھ پاؤ کی نورانیت کو لمبا اور زیادہ کرے اس میں ایک فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ جو ہم اعزاء دھلتے ہیں تو یہ قیامت کے دن اتنا پورا چمکے گا حصہ لہذا اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو وہ سنت پر عمل کر رہا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے وظیفہ آج ہم وظیفے میں بات کریں گے برا خواب دیکھ کر کے اگر کوئی ڈر جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے عام طور سے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ ہم نے برا خواب دیکھا آپ رات میں کیا پڑھنا چاہیے ہمیں تو دیکھئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں ڈرنے پر یہ کلمات سکھ لائے یہ بہت ہی اچھی دعا ہے یاد رکھیے بہت ہی آسان دعا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلموں کی اس کے غصے سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسوسوں سے اور ان کے میرے پاس آنے سے بڑی پیاری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اپنے ان بیٹوں کو یہ سکھایا کرتے تھے لہذا ناظرین بڑی ہی اچھی دعا ہے بڑی ہی پیاری دعا ہے اور چھوٹی سی دعا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا یاد کرے کبھی بھی رات میں خواب آئے ڈر جائیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دعائیں یاد کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں